انسان کے لیے اس کا جو گھر ہوتا ہے وہ سکون کی جگہ ہوتا ہے ہم سفر کرتے رہتے ہیں تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ رات رکھ جائیے ارام کر کے چلے جائیے گا تو کئی دوستوں سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو نیند اپنے بستر پہ آتی ہے وہ اور کہیں بھی نہیں آتی انسان سب جگہ کھانا کھاتا ہے لیکن روٹی کھاتے ہوئے وہ دس دفعہ دیکھتا ہے کہ کہیں میرے کپڑوں پہ کچھ چیز تو نہیں گر گئی میں چونکہ مسافر ہوں لیکن جب اپنے گھر میں کھانا کھاتا ہے تو پھر وہ اتنی توجہ نہیں کرتا اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں کچھ ہو بھی گیا تو اپنے گھاری بیٹھا ہوں گھر اتمنان کی جگہ ہے گھر جائے سکون ہے شرط یہ ہے کہ وہ گھر ہو شرط یہ ہے کہ گھر والے اس کو گھر سمجھیں اور گھر کو سجایا جائے سوارا جائے نکھارا جائے اسلام رہبانیت کا درس نہیں دیتا گھر بسانے کی بات کرتا ہے لیکن اس کے لئے جو قائدے جو ذابطے جو اصول دین نے وضع کیے بہت مشکل بات کوئی بھی نہیں اور بہت زیادہ اس پر محنت کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی بڑا سادہ سمسلہ ہے صرف زندگی میں جو کام ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم فیصلے کریں کہ ہم نے کرنا کیا ہے ہم بہت سارے چیزوں کو ٹھیک مان کے بھی فیصلہ نہیں کرتے کہ ہے ٹھیک تو مجھے کر لینا چاہئے فیصلہ نہیں کرتے صرف فیصلہ کرنا ضروری ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ایمان والوں خود بھی دوزت کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ گھر میں سب سے پہلے گھر بنانے کے لئے بسانے کے لئے آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ رزق حلال ہے حرام کا جو رزق ہوتا ہے نا وہ انسان کے دل کو نفسانیت کا شکار کر دیتا ہے حرام کا جو رزق ہوتا ہے اس سے بغز پیدا ہوتا ہے عداوتیں اگتی ہیں نفرتیں جنم لیتی ہیں مال کی ہرس روز بڑھتی ہے انسان کا پھر ایک دوسرے کے ساتھ تعلق لالچ کا ہو جاتا ہے بہت سارا مال پڑھا ہے تو گھر میں بچے انتظار کرنے لگتے ہیں کہ اب با تقسیم کب کریں گے اگر کریں گے تو مجھے کونسی چیز دیں گے رزق جب حرام ہوتا ہے تو خرابی ہوتی ہے کنزل مال میں روایت موجود ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو گھر حلال کے پیسوں سے بنا ہو فرشتے اس کی زیارت کرنے کے لئے آیا کرتے ہیں فرشتے ایز سپیشل آ رہے ہیں وہ گھر دیکھنے جس کی انٹے جائز پیس ہوگی ہیں ایکوزرہ کم کریں جسی ہے اب آپ لوگ بیٹھ جائیں جی اور ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں آپ نے تھوڑی چھوٹی تقریر کرنے والے مولوی کو بلایا ہے تو آپ کے سیدھے ہونے میں کہیں آمینہ ختم ہو جائے اتمنان سے بیٹھ جائیں اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور دوسرا یہ کہ فوٹو کا کیا درجہ ہے دین میں ویسے بس کریں اس کا کیا درجہ ہے اتنی مزیبت تو نہیں ہے نا یہ کہ فوٹو ہی رہ جائے اور کچھ ہے بچے ہی نہ بس یہ مطلب اس کا کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے اور ویسے بھی میں آپ سے بڑی منت کے ساتھ یہ بات ارز کروں اس کو دماغ پہ نہ سوار کریں چھوڑیں اس کو اتنا ضروری کام توڑا ہے ہم نے تو دل میں سجا رکھی ہے تصویر یار آپ بس ذرا گردن جھکائی اور دیکھ لی تو اتنا اس کو بس ٹھیک ہے ضرورت کے حد تک محول ایسا بن گیا ورنہ کوئی اس کو اس دماغ پہ تھوڑا ہم سوار کریں گے موبائل اللہ نے دیئے ہیں تو ایسے کبھی کبھی جیبوں میں بھی ڈالا کرے فائدہ ہوتا ہے آپ توجہ کریں گے میری بات پہ ایک تو گھر میں رسک حلال لائیں تھوڑے تھوڑا مطلب زندگی میں مزیدار کھانا کون سا ہوتا ہے کون سا کھانا مزیدار دس گزائیں مرگن پکی ہو وہ مزیدار ہے ہوتل پہ جا کے کھانا کھاؤ وہ مزیدار ہے میں نے گرفہ اپنے اببا جی سے پوچھا میں نے کہا اببا جی آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے تو کہنے لگے پتر پوکھ چنگی لگی ہو وے تیارشہ ہی پسند دے اور اگر بھوک نہ لگی ہو تو پھر کوئی جیس بھی پسند نہیں آپ ایک ڈش ہو آپ کے گھر میں جائز پیسوں کی اممہ نے پکائی ہو اور آپ اس کے ساتھ نہ کرسی پہ نہیں ٹیبل پہ نہیں وہ سادی سی پھٹی اور تختی اس پہ بیٹھ جائیں اور اممہ تازی روٹیاں آپ کو پکائے تو یوں لگتا ہے کہ سارے بادشاہ آج ماں کے آگے فقیر بن گئے اپنے گھر کے اندر آپ حلال رزق اور تھوڑے پہ گزارا تھوڑے پہ گزارا ہم نہ بڑا پیسہ مانگتے ہیں اتنے مانگتے ہیں جتنے کھا بھی نہیں سکتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے لئے دعا فرمائی تھی کہ اللہ میری اہلِ بیعت کو بہت ضرورت کے مطابق روزی دینا اور ایک جگہ یوں بھی فرمایا کہ ایک وقت روٹی دینا ایک وقت فاقہ دینا ایک تو رزق حلال ہو تو گھر ٹھیک بنے گا پھر یہ کہ نکاح آسان ہو امامِ غزاری نے حدیث لکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نکاح برکت والا ہے جو آسان ہو آپ نے لاکھوں روپیہ کرزہ اٹھا لیا ہے آپ شادی کے وقت پریشان ہیں کہ بہت سارے لوگوں سے اتبادہ کیا تھا کہ سلامیوں کے پیسے جمع ہوں گے تو شام کو دے دوں گا تو یہ تو آدے بھی نہیں ہوئے تو کون سی شادی آپ کر رہے ہیں جب آپ نے اتنے کرزے اٹھا لیے حضور نے فرمایا وہ نکاح برکت والا ہے جو نکاح آسان ہو وہ برکت والا ہے نکاح اور نکاح میں مداخلت کریں اچھے رشتے اگر کہیں بن سکتے ہوں تو بنوا دیں ہم نہیں اب رشتہ کراتے ہیں ہم کہتے ہیں لا میں کڑا لائے گا کالنو لوگ تو ہمیں پوچھیں گے خرابی ہو گئی نیکی کرنے میں تھوڑی سی دشواری تو ہوتی ہے تھوڑی سی دشواری تو ہوتی ہے آئیے نہ دیکھئے میرے نبی کریم علیہ السلام کا کیا طریقہ ہے حضرت ربیہ بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کو وضو کرایا کرتا تھا حضور نے مجھ سے پوچھا شادی کیوں نہیں کرتے میں نے ارز کی حضور نہ رنگ گورا نہ پلے کو پیسے نہ میرا کو قبیلہ بڑا نہ کوئی کاروبار میرا روپ بھی نہیں رنگ بھی نہیں تیار منون بہ ٹانگ بھی نہیں کون رشتہ دے گا کہتے ہیں حضور خموش ہو گئے اگلے دن پھر وضو کرایا تو نبی کریم نے پوچھا شادی کیوں نہیں کرتے تو میں نے ارز کی حضور نہ تو گورا چٹا ہوں نہ کوئی کاروبار ہے نہ کوئی بڑا قبیلہ ہے حضور خموش ہو گئے میں باہر نکلا تو دل میں خیال آیا ربیہ حضور کے سامنے باتیں کو کرتا ہے حضور جو کہتے ہیں شادی کیوں نہیں کرتا تو چپ کر حضور جیسے دل کرتا ہے کر دیں کہتے ہیں تیسرے دن جب یہ سوال جواب ہوئے میں مختصر کر کے بات ارز کرنا چاہ رہا ہوں تو میں نے ارز کی حضور میربانی کریں جیسے آپ کا دل کرتا ہے کر دیں حضور نے کیا فرمایا فلان قبیلے کے سردار کے پاس جا اور اسے جا کے کہا اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دیں آپ تو بڑے لوگ منتظیر ہیں بڑے لوگوں کے پاس آسانیاں ہیں وہ خاندانوں کو ملا سکتے ہیں لیکن انہوں کہتے ہیں جی کال کوئی شکایت آئے گی تو شکایت ہے تو اپنے بچوں کے بھی بڑی آتی ہیں رشتے توڑ دیتے ہو ہم تو کوئی کردار ہی نہیں ادا کر رہے محول کو سازگار کرنے میں حضور نے رشتہ بھیجا کہتے میں وہاں گیا بچی کے ماں باپ بڑے حساس ہوتے ہیں میں نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے بھیجا ہے تو والد اور والدہ اس خاتون کی اس بچی کی کہنے لگے کہ حضور سے کہیے گا شام کو آئیں گے انکار کوئی نہیں کیا غلام انکار نہیں کرتے شام کو حاضری دیں گے اس میں کئی باتیں ہو سکتی تھیں کہ بیٹی سے پوچھ لیں اور اور بھی بات ہو سکتی تھی کہ تھوڑا سا اس پہ غور کر لیا جائے شام کو حاضر ہوں گے اور جواب وہی ہوگا جو حضور کی چاہت ہے جب انہوں نے کہا شام کو آئیں گے تو وہ بچی ادھر دیکھو ہم سارے زندگی اب تک لوگ کہتے ہیں کہ بچے مدرسے میں داخل ہوں گے تو روٹی کہاں سکھائیں گے دین پڑ گئے تو روٹی کہاں سکھائیں گے مولوی بن گئے تو روٹی کہاں سکھائیں گے مجھے کل پر سو تر سو ایک دوست کہہ رہے تھے کہ مدرسوں کے بچے دیکھو 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 د ابھی کہنا آپ سعاد مفتی بھی بنے اس کو کیوں نہیں کہہ رہے آپ یہ عجیب فلسفہ ہے کہ آپ کو صرف مدارہ سی نظر آ رہے ہیں ابھی تک لوگ سوچ رہے ہیں کہ بچہ عالم بن گیا تو روٹی کہاں سے کھائے گا وہ خاتون نے ہماری سوچوں کو بدلا اس صحابیہ نے ہماری سوچوں کا رخ تبدیل کر دیا حضرت ربیہ بن کعب کہتے ہیں میں جب واپس آ رہا تھا تو وہ خاتون پردے کے پیچھے سے بولی غلام ٹھہر جا میں رک گیا تو اپنے والدین کو مخاطب کر کے کہنے لگی اببا جی اممہ جی آپ کو میری فکر ہے نا کہ غریب گھر میں جائے گی تو کیا بنے گا میری فکر نہ کریں مجھے آپ نبی کریم علیہ السلام کے حوالے کر دے اللہ رسول مجھے کبھی ضائع نہیں کریں گے اپنے آپ کو حوالے کریں تو صحیح اللہ رسول کے تو کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے نکاح کر کے دے دیا میں واپس آ گیا بارگاہ محبوب میں عرض کیا تو اب دیکھیں شادی ہونے لگی ہے حضور نے فرمایا حارسہ بھی نومان کو بھلایا جائے حاضر بارگاہ حضور میرے مہاں باپ قربان فرمایا خجور کی گھٹھلی کے برابر سونے کا بندبس کر دی یا رسول اللہ کیا کرنا ہے فرمایا ربیہ نے اپنی بیوی کو حاکمہر دینا ہے حاکمہر کتنا ہوتا ہے آکو شرعی یہی کہتے ہیں نا شادی کے وقت تو میرا کئی دفعہ دل کرتا ہے پوچھنے سے کہ باجے شرعی سن جڑے بجائے جے تو یہ راب میندی ہوئی تھی یہ شرعی تھی صرف حاکمہر یہ شرعی ہے اور وہ پتہ نہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں مفتی مجھے ملنی رہا جس نے سوابتی روپے بتائے ہیں مجھے ملنی رہا میں بڑے علاقوں میں گیا ہوں سارا ملک میں نے گھوم لیا ہے مفتی نہیں ملا جس نے سوابتی روپے بتائیں اور یاد ہر بندے کو ہو گئے ہیں کتنا رکھ لو شرعی تو میں کہتا ہوں پورا باغ حاکمہر میں دینا بھی شریعت ہے انتوزی پریشان ہو گیا ہو پورا باغ دینا بھی شریعت ہے ایک صحابی نے دیا ہے کیا بات عرض کرتے ہیں ایک ایسی صحابیہ بھی ہیں ان کا دنیا میں سب سے سونا حاکمہر ہے حضرت امی سلیم سونا حاکمہر ان سے ایک شخص نے کہا میں نکاح کرنا چاہتا ہوں وہ کہنے لگی حاکمہر اپنی مرضی کا لوں گی کہا حاکمہر کیا ہے کہنے لگی تو میرے نبی کا کلمہ پڑھ جا میں تیرے سا نکاح کرلوں یہ بھی حاکمہر ہے یہ بھی حاکمہر ایک صحابیہ نہیں رکھا ہے تو کلمہ پڑھ جا اللہ کرے کبھی بھی حاکمہر رکھے کہ تو قرآن جیدی فذکر جا تو مشکاہ شریف ساری پڑھ جا اللہ کرے یہ شرائط آئے خیر یہ انوان نہیں ورنہ اس پر مستقل حاکمہر پر ایک بات کی جا سکتی ہے مستقل آپ سنیں گے اور یاد رکھیں گے خجور کی حاکمہر تو اتنا کی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کرتے تھے حاکمہر کے پیسے برکت والے ہوتے ہیں حاکمہر کے پیسے مہر برکت والا ہوتا ہے فرماتے تھے جس کا بخار نہیں اترتا پرانا ہو گیا ہے اگر کسی بی بی کے پاس حاکمہر کے تھوڑے سے پیسے ہوں تو ان کا شہد خرید کے پیو بخار اتر جائے گا لیکن اس طرف آئے کوئی تو تاب گئے نا سب سے کم خرچہ یہ والا ہے سب سے کم ایک اور بھی کم ہے وہ میں نے کہنا نہیں آپ نراز نہ ہو جائیں یہ کہہ دوں میرے خیال رہے ہیں دیئے تُساں کہنا ہے برادری دگال کرنے لال پہنے کہہ دیں یہاں مولوی صاحب کو پیسے دینے ہو نا ریجسٹر کے تو پھر پوچھتے ہیں تو آپ نے یہ کیا پوچھ لیا مسجد میں انچہ نہیں ہستے یہ آپ دیکھیں آپ کیا کہہ رہے ہیں بھلا اور کس مقام پہ کہہ رہے ہیں اس شبز کو کہہ رہے ہیں جو آپ کو پانچ نمازیں پڑھاتا ہے آپ کو جمعہ پڑھاتا ہے آپ کے بچوں کو قرآن شریف پڑھاتا ہے اور آپ اس کے ساتھ یعنی یہ میں نے حسنے کے لیے بات بھی سنائی ایک روتا ہوا مقام ہے کہ وہ جو باوقار آدمی ہیں اس کو آپ نے تول دیا دو چار سو روپے میں آپ نے شادی اور بیعہ کے اندر جہاں کسی نے کسی کو نہیں پوچھا تھا وہاں آپ نے ایک عالم کو دو تی نظار میں تول دیا مجھے تو موقع نہیں ملتا اب میں شادیوں پہ نہیں جا پاتا لیکن عالم دین کو دو چار تی نظار پہ میں آپ نے تول دیا اور سب کے سامنے کہہ دیا حفیظ تو اتنی ہے تو آپ کیا کہہ یہ طریقہ درست ہے نہیں آپ کہاں تول رہے ہیں چیزوں تو خجور کی گھٹھلی کے برابر بندوبست کرو سونے کا بندوبست ہو گیا حضور نے فرما ایک مکان کا بھی بندوبست کرو ایک کمرہ چاہیے یہاں یہ اپنی بی بی کو لائے گا حضور ہو گیا بندوبست تو محبوب کریم نے فرمایا عثمانِ گنی کو بلاؤ حاضر ہو گیا حضور میرے لئے حکم کیا فرما ایک بکرے کا بندوبست کر یا رسول اللہ کیا کرنا ہے فرمایا میرے ربیعہ بن قاب نے ولیمہ کرنا ہے ان کے لئے بندوبست شادی ہو گئی نکاح ہو گیا آپ اس کو آسان کریں گے آسان چند روپوں میں لوگوں نے نکاح کیے اُس زمانے میں چند دیناروں میں ہم نے اتنا مشکل کر دیا ہے بیعہ اتنا مشکل کر دیا اتنا وہ پیسہ لاکھوں روپیہ جو جس کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی میں چونکہ میرے ذمہ لگا ہے آپ نے مضمون بیان کرنا تو میں نے کرنا ہے شادی میں اتنے زیادہ کپڑے خرید لیے جاتے ہیں ان کا کچھ دنوں کے بعد تو موسم ختم ہوتا ہے پھر ایک سال کے بعد ڈیزائن ختم ہوتا ہے پھر وہ سارا پیسہ ضائع ہوتا ہے کہاں لگا رہے ہیں یہاں پیسہ کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ چلو ان کے پاس چند سکے ہوں تو بیٹی کا بیعہ ہو جائے اور کچھ نیک ایک لاکھ کا جوڑہ خرید کے رکھ لیا ہے گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب اور بچی کسی غریب کی فاکوں سے مر گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نوجوان مردو اے مسلمان بچو اگر تم سے ہو سکے تو نوجوانوں نکاح جلدی کرو اور اگر طاقت نہیں رکھتے تو روزے رکھو نکاح جو ہوتا ہے نا نکاح نکاح اس سے بندے کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نصف ایمان ہے نکاح فرمایا نکاح میرا طریقہ ہے نکاح میرا یہ لبرل لوگ ہے نا لبرل لوگ آزادی رائے کی بات کرتے ہیں اب تیزی کے ساتھ یہ چیزوں کو پرموٹ کر رہے ہیں اتنی جلدی کیا ہے شادی کی تھوڑی موج کر لے تو کس چکر میں پڑ گیا ہے اور اب تو شادی کی برانیاں بیان ہونے لگی ہیں نراز نہ ہونا کچھ لوگ شغل میں مزاق میں لوگوں کا تو ابھی شادی کر لے گا تو کس چکر میں پڑ گیا چار دل گھوم لے یہ وہ سوچ ہے جو سوچوں کو ناپاک کرے گی یہ وہ سوچ ہے جو آپ کو بخیر دے گی نکاح ایک بڑا بہترین طریقہ بہترین میں ایک خاتون کالم نگار کو پڑھ رہا تھا وہ کہتی ہے کہ میں چونکہ کالوج یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی ہوں تو میں کچھ حدیثوں کو سنتی تھی تو میں تفسرہ تو نہیں کر سکتی تھی کہ مجھے کوئی مارے نہ لیکن میرے ذہن میں میں نے جب یہ سنا کہ نکاح سے ایمان محفوظ ہو جاتا ہے تو میں کہتی تھی کس طرح پھر میرے محلے میں گلی میں ایک لڑکا تھا تو اس کا کردار کچھ ٹھیک نہیں تھا پھر اس کی شادی ہو گئی اس کے بعد بھی اس کا کچھ محول خراب رہا جب اس کی بیوی میکے جاتے ہیں والدہ ہم اس کے موجود نہیں تھے تنہا رہتے تھے اس کے بعد بھی میں دیکھتی کہ مجھے لگتا کہ یہ کچھ چیزیں غلط کرتا ہے ٹھیک نہیں ہے کہتی ہے پھر اس کا ایک دو بچہ ہو گیا تو اس کی بیوی نے میکے جانا بالکل ختم کر دیا ختم ہوا ہے تو اس کے خامت کا کردار بھی صاف ہو گیا وہ کہتی ہے اس کے پاس کوئی موقع نہیں ہے گناہ کا اب میں نے دیکھا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ مسجد کی طرح رجعان بھی کر گیا ہے پھر ایک دن میں نے دیکھا کہ اس کے خوبصورت چہرے پر سیاہ داڑی بھی نکل آئی ہے تو کہتی ہے اس خاتون کا مستقل اس کے گھر میں بیٹھ جانا میری سمجھ میں آ گیا ہے کہ میرے معبوب نے سچ کہا ہے جس نے نکاح کر لیا اس نے ایمان محفوظ کر لیا اس نے ایمان محفوظ کر لیا آپ نکاح کی رغبت دیں گے اور کوشش کریں گے محول کے اندر شادیاں جلدی کی جائیں جس حد تک ہو سکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجلت سے منع کیا فرمایا کہ نماز جماعت کھڑی بھی ہو تو دوڑ کے نہ ہو آرام سے چل کے آؤ یہی حکم ہے نا جی جماعت کھڑی بھی ہے تو دوڑ کے نہ ہو اتدال کے ساتھ آؤ لیکن حضور نے فرمایا بچی بچے کا مناسب رشتہ مل جائے تو شادی کرنے میں دیر نہ کرنا پھر جلدی کرو نکاح کر دیں جن کاموں میں جلدی کرنے کا حکم دیا ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ شادی جلدی کرو اس کے بعد پھر جس چیز کی ہمیں بڑی زیادہ ضرورت ہے وہ ہے بیٹی اور بیٹے کی تربیت ان کی تربیت بچی والے سکھائیں بچی کو خامد کے حقوق سسر نہیں سکھا سکتا ساس نہیں وہ تو ماذا اللہ فوزیشن سمجھتی ہے ساس سسر کو وہ کیسے سکھائیں گے سسرال والوں کی تو باتیں بری لگتی وہ خود سکھائے باپ سکھائے بھائی سکھائے اور جب کسی کے مو سے کوئی کسی کو کسی کے حق میں قائل کرتا ہے تو بندہ جلدی قائل ہو جاتا ہے یعنی میں آپ سے کہوں گا کہ میں بڑا اچھا آدمی ہوں میں اس طرح ہوں میں تو آپ کہیں گے یا تو خود نمائی کر رہا لیکن اگر میرے دوستوں میں سے اور امام میں سے کوئی بندہ بات کرے گا کہے گا یار یہ بندہ اچھا ہے میں نے سنا ہے کہ اچھے طریقے سے ملتا ہے یہاں یہ جائیں تو چاہے صحیح پلاتا ہے اس کی میمان نواز کوئی بات کرے گا تو لوگ کہیں گے یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی اگر خاند اپنے مو سے اپنے حقوق بیان کرے گا تو بیوی کیسے سمجھے گی وہ کہے گی صرف یہی حدیث ہے دوسری کوئی نہیں تو اگر اس کا والد پھر میں کیا کہہ رہا ہوں میری بات پر توجہ کریں خدا رہا توجہ کریں اببا جی سمجھائیں بیٹی کو اببا جی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ تزہرہ قربان جائیں یہ خاتون جن گلیوں سے گزری ہیں ان گلیوں پر بھی ہماری اولادیں قربان حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کسی وجہ سے مولا علی شہر خدا کے ساتھ میری شکر رنجی ہو گئی اور مولا علی شہر خدا فرماتے ہیں یہ محبت کی بات تھی یہ کوئی لڑائی دھوڑا تھی کہتے ہیں حضرت علی شہر خدا کہ آج بات میری وجہ سے بڑی تھی ہو جاتی ہے نا کبھی پیار میں بات میری وجہ سے بات بڑھ گئی حضور تشریف لائے سمجھ گئے کہ آج بات علی کی وجہ سے بڑھ گئی قربان جائیں یہ کائنات میں دھرتی پہ نظارے کہیں نہیں ملیں گے اہلِ بیتِ نبوت کا یہ خوبصورت آنگن اس کی چاشنی آپ ہمشیر پڑھ لیتے ہیں آپ سن لیتے ہیں کبھی اس کی گہرائی میں تو اترے نہ فاضلِ بریلوی کہتے ہیں یہ اس آنگن میں جو لوگ بستے تھے وہ نور والے تھے سارے نوری لوگ نوری تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور تُو ہے اینِ نور تیرا سب گھرانا نور کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ آج بات لیکن طبقات ابن سعید میں روایت موجود ہے حضور نے سیدہ فاطمہ تزہرہ سے بات کی اس لیے کہ جتنی جلدی پیٹی باب کی بات سمجھتی ہے پھائی کی سمجھتی ہے وہ جانتی ہے کہ یہ میرا بڑا ہمدرد ہے حضور نے کہا فاطمہ علی تمہارے شوہر ہیں ضروری نہیں جو تم کہو فوراں مانے ذرا توجہ کی ضرورت ہے مولا علی کہتے ہیں میں دور کھڑا سن رہا تھا سمجھا حضور سیدہ کو رہے تھے آنسوں میرے نکل گئے اور میں دوڑ کے آیا ہاتھ چوم کے ارض کی معبوب فاطمہ سے کچھ نہ کہیں آپ میری طرف توجہ کریں نگاہ کرم کریں میں انشاءاللہ اندہ خیال کروں آپ غور کریں گے ان چیزوں آپ اور بچے کو بھی تھوڑا سمجھ میں آپ کے ایک بات ارز کروں باقیوں کے ساتھ آپ کا وقت کبھی کبار گزرتا ہے دوستوں کے ساتھ یاروں کے ساتھ شادی کے بعد ماں باپ کے ساتھ بندے کی ملاقات محدود ہو جاتی ہے گھنٹوں میں دو گھنٹوں میں چار گھنٹوں میں اس کا مستقل وقت نہیں یا بیوی کا گزرنا ہے ہم صرف ایک بات کرتے ہیں خامد کے سامنے اس کے بیوی کے خلاف زیادہ نہیں ایک بات ہم کر کے آگئے اور ہمیں نہیں پتا ہم نے ایک چھوٹی سی بات کی ہم سو گئے اپنے کمرے میں ان کی زندگی بیچاروں کی ان کے لئے آگ بن گئے وہ ساری راہ لڑیں گے اور اگر ہم تھوڑا سا خیال کرتے کیا خوبصورت حدیث ہے میرے نبی پاک کی ابن حجر حدیث لائے حضور نے فرمایا وہ شخص لانتی ہے جو خامد کو اس کی بیوی کے خلاف اکساتا ہے یا بیوی کو اس کے خامد کے خلاف اکساتا ہے وہ لانتی کبھی ان کے درمیان درات ڈالنے کی کوشش نہ کرے کبھی بھی کبھی بھی درات ڈالنے کی کوشش نہ کرے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا اور سرکار موجود تھے تو کسی بات میں کوئی اسی طرح بات چیت ہو رہی تھی تو مولا علی آگئے حضرت ابو بکر صدیق آگئے اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کو ڈانٹنے کے لئے آگے بڑھے تو حضور نے فرمایا ابو بکر آپ جائیے اللہ خیر فرمائے گا آپ جائیے کچھ دنوں کے بعد دوبارہ آئے تو دونوں بڑے مسکراب 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 کے بول رہے تھے تو حضرت سیدہ کے ایک بڑا عرض کرنے لے کہ حضور کاش مجھے بھی صلاح میں شامل کر لیا جاتا مجھے بھی لیکن میاں بیوی کیا ہے ہننا لباس اللہ کم دانتم لباس اللہ ہوں یہ ایک دوزرے کا لباس ہے کبھی خامد کا حق نہیں بنتا وہ بیوی کے عیب باہر بیان کرے کیوں کہ وہ تو اس کا پردہ ہے وہ تو لباس ہے اس میں کچھ ہے ہو گئے بھی تو خامد تو چھپائے گا کیونکہ وہ لباس ہے لباس ہی تو عیب چھپاتا ہے بندے بیوی جتنے مرضی بھوک کاتے اس کے لباس ہونے کا تقاضہ ہے کہ وہ کہیں جا کے اپنے خامد کا شکوہ نہ کرے وہ کیونکہ وہ اس کا لباس ہے وہ تو پردہ ڈالے گی اور پھر ایک بات اور یاد رکھنا انسان بغیر لباس کے سونا بھی نہیں لگتا میں یہ بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے لباس بندے کو زینت والا بنا دیتا ہے زینت والا میں کبھی کبھی اپنی والدہ سے عرض کرتا تھا میں کہتا تھا ہمان جی یہ جو دیاد کی عورتیں انہوں نے کچھ مصیبتیں جان بوجھ کی کٹھی کر لیں جان بوجھ کی اب تو خیر سارے ہی سارے ہی لوگ چلیں آپ کی بات نہیں کرتا لیکن میرے کافی سارے دوست ہیں جو اس طرح کرتے ہیں کہ سالہ نہیں گھر میں پکتا ہے روٹیاں بزار سے آتی ہیں اور اکثر نے آپ کی نہیں بات کر رہا میں آپ کیوں پریشان ہو گئے انہوں نے موٹ سیل کے آگے روٹیاں لٹکائی ہوتی ہیں شام کو کھانا لے کے آ رہا ہماری امہ کہتی تھی کبھی اگر بزار سے صبح کے وقت نان آتے تو کہتی تھی یہ میری انسلٹ ہے لوگ کیا کہیں گے کہ روٹی نہیں پکاتی گھر میں خبردار میرے اببا جی جانے لگتے نسادی عورت دیہات کی وہ کبھی جانے لگتے باہر تو ان کے کپڑے بغیر استری کے پہن کے وہ نکلنے لگتے تو امہ دروازے پہ کھڑی ہو جاتی کہتی آپ کا کیا بگڑے گا لوگ تو یہی کہیں گے نا بیوی استری نہیں کر کے دیتی تو آپ واپس جائیں پہلے کپڑے میں نے استری کر کے رکھیں وہ تبدیل کریں میں دھوڑی جانے دوں گی آپ کو وہ آپ کبھی اپنے بزرگوں سے سیکھیں آپ کے بزرگ آپ کے لیے یونیورسٹی ہیں وہ آپ کے لیے بہت بڑے انسٹیٹیوٹ ہیں آپ ان سے سیکھیں اپنے گھر کو بنانا سیکھیں سوارنا سیکھیں آخر میں یہ بات آپ کے خدمت میں ارز کرنی ہے جس کی ہمیں بڑی ضرورت ہے گھر صرف ٹائلوں سے عباد نہیں ہوتا گھر اللہ کے ذکر سے عباد ہوتا اوہ یارو دیکھو میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کچھ نفل نماز گھر میں بھی پڑا کرو گھر کو قبرستان نہ بناو اپنے گھر کو سجدوں سے اگر آپ گھر کے اندر تقریر کریں گے بچوں کے سامنے کے نماز پڑا کرو تو وہ نہیں سنیں گے آپ کی تقریر چھوٹے بچوں کو تقریر سنانے کی ضرورت نہیں آپ ان کے سامنے مسلح بچھائیں تو دو سال کا بچہ بھی آپ کے ساتھ آ کے لیٹ جائے گا حالانکہ ان سے سجدہ کرنا نہیں آتا آپ ان کے سامنے شروع کرنے عبادت وہ بھی آ جائیں گے کتنے کو فاصلے پہ گھر تھا نبی پاک علیہ السلام کا مسجد نبی شریف میں دروازہ کھلتا تھا لیکن حضور پھر بھی تحجید کی نماز گھر میں پڑتے تھے اور اتنی جگہ کم ہوتی تھی کہ سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی ہم نہ فرماتی ہیں کہ مشکل ہو جاتا تھا مسلح بچھانا بھئی ساتھ جو مسجد ہے اور ایک شخص کو آرام بھی کرنا ہے اور حضور آسانیاں دینے آئے ہیں دنیا میں لیکن مابوب پھر بھی گھر میں نماز پڑھتے مسجد نہ جاتے تحجید کی نماز اکثر گھر میں پڑھتے کیوں ہمیں پتہ چلے ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا گھر سجدوں سے عباد ہوگا گھر قرآن مجید کی تلاوت سے عباد ہوگا گھر حضور کی نات سے عباد ہوگا گھر قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے سے عباد ہوگا تو آپ اپنے گھر کے اندر تھوڑا سا ذکر لے کے آئے عبادات لے کے آئے تھوڑا شوق آپ یہ بھی تو آج تقریب ہوئی رہی ہے یہ بھی تو کسی کی شادی ہے یہ بھی تو کسی کی اس میں کسی نے میں نے تھوڑے دن پہلے جمعہ میں کہا تھا کہ بچی کے والد اور بچے کے والد شادی پر یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ روٹی صحیح پوری آ جائے اور میمان عزت سے رخصت ہو یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ رشتے دار آئے ہوئے ہیں سارے لڑے یہ نہ بچ بچاؤ سے گھر چلے جائیں ایک بڑی کٹھن وقت ہوتا ہے کیونکہ لڑائی بڑی جلدی ہو جاتی ہے اللہ ماشاءاللہ تو یہ اب سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں ایک تقریب ہو رہی ہے سب نے وضو کیا ہے مسجد میں حاضر ہوئے ہیں اور میں رستے میں کچھ لیٹ ہو گیا تھا تو ایک جگہ سڑک پہ ہم نے سوچا کیا وقت ہو گیا ہے تو اسی پیٹرول پاپ پہ کھڑے ہو نماز تو پڑھ لی جائے میں فیلمیں حاضر ہو نے یعنی ہر شخص نے آنے سے پہلے مغرب بھی پڑھی ہے اور عشاء بھی پڑھیں گے تو اس بیٹھ جب کسی کی شادی کے لیے اس ماحول میں دعا ہوگی تو بتائیے رب رحمت کتنی نازل فرمائے کرم نوازی کتنی ہوگی لیکن ہم نے کٹھا کیا کیا ہے کیا ہی کٹھا کیا ہے آپ بڑے شاندار کپڑے پہن لیں اور وضو بھی نہ کریں وضو بھی نہ کریں میں کئی دفعہ میں نے کہا کم جاتا ہوں یہ دھول دھمکے کی وجہ شادیوں پہ جانا چھوڑ دیا کبھی جاتا ہوں تو دھولے سے پوچھتا ہوں کہ تیرا نکاح پڑھنا ہے تو انہیں کلمہ شریف بھی پڑھنا ہے اور اس وقت دعا بھی ہونی ہے تو وضو بھی کیا ہوگا ہے کی نہیں بچی سے پوچھا جائے گا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فرض واجب ہے وضو رکھنا لیکن ایک خیر کا کام ہونے لگا ہے وہ رشتہ ہم باننے لگے ہیں جس رشتے کی وجہ سے یہ ماں اور باپ بنیں گے کتنی چیزیں آگے بڑھیں گے کتنی مضبوطی ان کے درمیان آپس میں آئے گی یہ وہ رشتہ جسے اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے نشانی کہا اور آپ نے وضو تک نہیں کیا ہوا بچی کا باپ اب دعا دینے لگا نا بیٹی کو کہ میری بیٹی رخصت ہوں اس سے میں اگر پوچھوں کہ آپ نے نکاح کے وقت وضو کی ہے اتنے جرد تو کریں مولوی صاحب وہ کہیں گے مانے پاس فتوہ ہے کہ بغیر وضو کے بھی نکاح ہو جاتا ہے ہے ہمارے پاس فتوہ حالانکہ بغیر مثالے کے بریانی نہیں پکتی اور فرض نہیں ہے کہ اس میں ضرور مثالہ ڈالا جائے بغیر نہ ہی پکایا تو صحیح مثالے ہو سکتا ہے اس کے پیسے لوگ کٹ لیں کہ آپ نے یہ کیا کیا یہ تو آپ کے لئے اعلیٰ بات ہے کہ آپ احتمام کے ساتھ جائیں گے مسجد میں بیٹھ کے نکاح پڑھیں گے اچھے طریقے سے دعا ہوگی میرے معبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دھلا دھلن کا سر جوڑتے اور محبت کی دعا کرتے کتنا کرم نوازی والا یہ موقع ہوتا ہے تو میرے عزیز ایک تو شک پھر دوراتوں باتیں ایک تو رزق ہمیشہ حلال آئے گھر میں کوشش کریں شادی کی تقریبات ہماری اس میں بہت زیادہ خرچے نہ ہوں وہ کم خرچوں میں اور سستے نکاح کیے جائیں جس میں مشکلات نہ اور تیسری بات یہ کہ حقوق کا تعین ہو تھوڑا سا ہم بچوں اور ایک اور بات بڑی ضروری مسائل ضرور بتائیں بالخصوص طلاق کے مسائل یعنی کہ دھولا صرف اکتر میں نے ڈرانے کے لیے کہا تھا ڈرانے کے لیے تو ایک طلاق بھی آپ کیا سکتے ہیں تو تین طلاقیں دیکھ کے آ جاتے ہیں ابھی چند دن پہلے کی بات ہے بات بھولتی نہیں ایک بچہ چھوٹا سا ساتھ لائے تھے مسئلہ پوچھنا تھا تو بچے کی طرف میں پلٹ پلٹ کے دیکھتا تھا اس نے جاتی دفعہ پوچھ ہی لیا اببہ نے تین طلاقیں دے دیں غصے میں میں نے کہا یہ تو طلاق ہو گئی ہے اس نے بڑے ہوش آواز میں جو یہ موقع بتا رہا ہے وہ تو تو وہ بچارہ بچہ پکڑ کے نا مجھے ہلا کے کہنے لگا کہ مولوی صاحب اب میں اور میرے امی اور ابو الہدہ الہدہ رہیں گے تو بڑے لوگوں کو مسئلے بتاتے ہیں لیکن وہ رات جو ہے وہ سراخ ہو گیا نیند میں کہ یار یہ کیا مہمہ ہے ان بچوں کی کیا غلطی صرف ان کے اببہ نے حسلہ نہیں کیا تھوڑا سا اگر انہیں مسائل کا پتہ ہو جو لوگ بیس دن پہلے شہروانیاں ٹھیک کرنی شروع کر دیتے ہیں اور آرڈر دینے شروع کر دیتے ہیں وہ اگر دو گھنٹے کے لیے لا کے بیٹی اور بیٹی کو بیٹی کو کسی خاتون عالمہ کے پاس اور بیٹی کو کسی عالم کے پاس مسائل شرعیہ سے اگاہ کریں گے تو کس قدر ان کے لیے احسانی ہو جائے گی جب کسی چیز کا پتہ ہوتا ہے تو عمل کرنا بھی احسان ہوتا ہے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے کاری صاحب کو بے پناہ برکات عطا فرمائے اپنی رحمت کا انہیں ساتھ نصیب فرمائے اللہ آپ صاحب کو سلامت رکھے آخر دعویٰ سلام پڑھیں گے آگے چلے گی محفل محفل چلے گی آپ لوگ تشریف رکھیں جی سارے دوست محفل تو ابھی جاری ہے یہ سرکار کے نام کی محفل ہیں جی لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے جنہوں نے جانا ہے مجبوری ہے یہاں اور کو معاملہ ہے باقی دوست تشریف رکھیں فہم صاحب بتا رہے ہیں محفل ابھی جاری ہے اللہ آپ کو خوش رہے